بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل حمیس ورلڈ آج ہم بنانے جا رہے ہیں سورت کی بہت ہی فیمس آلو پوری کی ریسپی لیکن اسے ہم بنائیں گے چنے کے ساتھ اور میری فرینڈ کی ریسپی سے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی کھانا بناتی ہے تو چلیں ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر لیے ہیں دو سو گرام جتنے کالے چنے اسے ہمیں کچھ دیر پانی میں سوک کر کے رکھنا ہے اور اس کے بال ہم اسے حلدی اور نمک ڈال کر بوائل کر لیں گے ساتھی ہمیں چاہیے چار سو گرام جتنے میں نے یہاں پر آلو لیے تھے اسے ہارڈ بوائل کر کے میں نے اس طرح سے کارٹیا ہے مسالوں میں ہمیں چاہیے ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہم لیں گے ہلدی پاورڈر ٹیبل سپون بھر کر ہم لیں گے جنجر گارلک چلی پیسٹ اور ساتھی ہمیں چاہیے دو ٹیبل سپون جتنا چنے کا آنٹا یا تو پھر آپ بھونے ہوئے چنے کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ان مسالوں میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور اب ہم ایک کڑھائی میں چار ٹیبل سپون جتنا آئل لیں گے اس میں جنجر گارلک چلی پیسٹ ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور جب یہ اچھے سے فرائے ہو جائے تو اس کے بعد ہم یہ مسالہ اس میں ایڈ کریں گے مسالے کو بھی ہمیں اچھی طرح سے اس میں بھون لینا ہے طرح بھی اس کا کچھاپن باقی نہیں رہنا چاہیے اور جب یہ اچھے سپون جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون جتنا میں نے چنے کا آٹا لیا ہے اسے بھی ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے بھون لینا ہے اسے بھی ہمیں بہت اچھے سے ہلکی فلیم پر بھون لینا ہے اس میں سے بہت اچھی خوشبو آنے لگے گی چنے کے آٹے کی جب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے اس طرح سے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائل کیے ہوئے چنے چنوں کو بوائل کرتے ٹائم میں نے اس میں ہلدی ایڈ کی تھی اور نمک بھی ایڈ کیا تھا اس کے فوراں بعد ہی ہم ڈال دیں گے بوائل کیے ہوئے آلو اسے تھوڑا ہم مکس کر لیں گے اور اب میں اس میں سے تھوڑے چنے نکال رہی ہوں تاکہ میں اسے پانی ڈال کر اچھے سے پیس لوں اور اس کا پیسٹ بن جائے جو کہ ہمیں چاہیے بعد میں اس کی تھکنس کے لئے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہس بے ضرورت پانی پانی ہمیں اتنا ایڈ کرنا ہے جتنی ہمیں گریوی اس میں چاہیے میں نے اس میں تقریباً پونہ گلاس اتنا پانی ایڈ کیا ہے اور اب ہمیں اسے بوائل دینا ہے اور درمیان میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ہس بے ضائع کا نمک نمک آپ کو احتیاط سے ڈالنا ہے اس میں کیونکہ چنوں کو بوائل کرتے ٹائم بھی ہم نے نمک ایڈ کیا تھا مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اب ہم نے جو چنے کو پیس کر جو پیسٹ تیار کیا تھا یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے ہماری چنے والی جو گریوی ہے یہ تھوڑی سے تھک ہو جائے گی اسے ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ جو ہم نے گریوی رڈی کی ہے اسے آپ اسی طرح ایسے ہی کھا سکتے ہیں املی کا پرپ ڈال کر اور دھنیا اور پدینہ ڈال کر اب ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون جتنا فرائی کیا ہوا پیاز اور اسی کا ایک ٹی سپون جتنا آئل بھی ہم لیں گے اور یہ دیکھئے چنہ اور آلو اس کی جو گریوی ہے ہماری اچھے سے گھاڑی ہو چکی ہے یہ بلکل اسی طرح کی ہمیں چاہیے اور لاسٹ میں ہم اس میں یہ ڈال دیں گے فرائی کیا ہوا پیاز اور بس تھوڑا سا تیل اسے ڈال کر ہمیں اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے اس میں ایک اوبال بھی آ چکا ہے بس اسے ہلکا سا مکس کر لیں گے ہم اور مکس کر کے ہمیں سوکھی مطر کی آلو پوری ملتی ہے لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر چنے کی آلو پوری بھی بلتی ہے تو اسے بھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اس کی گارنیشن کے لیے ہمیں چاہیے پیاز دھانیا اور ہرا پیاز چاپ کیا ہوا ساتھی ہمیں چاہیے ٹھوڑی سی کرنچنس کے لیے فرائی کیا ہوا ساتھی ہمیں چاہیے پڑھ اور اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے فرائی کیے ہوئے پیاز اور اسی کے ساتھ چلی کارلک اوائل اوائل میں آپ کو کرش کیا ہوا گارلک ڈال دینا ہے اسے اچھے سے بھون لینا ہے اور پھر جب تیل تھنڈا ہو جائے تو اس میں آپ کو مرچے ڈال دینا ہے اور ساتھی ہمیں چاہیے کوکم کی چتنی اس کو آپ مرچیں اور نمک ڈال کر پیس لیں پانی ڈال کر اور ساتھی ہم لیں گے پوریاں اس کی ریسپی میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتا دی تھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں ہماری تیار ہیں تو اس سے ہم بنانا شروع کرتے ہیں پلیٹ میں ہم پوریاں بچھار دیں گے اس طرح سے اور اوپر سے ہم ڈالیں گے چنے اور آلو والی کریوی اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کوکم کی چٹنی اور ساتھی ہم ڈالیں گے چلی گارلک اوائل اس کے بجائے آپ گرین چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور ساتھی ہم ڈالیں گے یہ فرائے کیے ہوئے پیاز اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے اس میں یہ فرائے کیے ہوئے پور اس کو بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے پیاز ہرا دھینیا اور ہرا پیاز تو تیار ہے بن کر مزدار سی چنے والی آلو پوری جسے میں نے بنایا ہے اپنی فرینڈ آمینہ کی ریسپی سے تو اگر آپ کو میری ریسپی سچی لگتی ہو تو ٹرائے کرتے رہیے اور میری چینل کو سبسکرائب کریے اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ سزاکرلا کیر